جو ہے وہ نظریام کریں گے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں میرے ساتھ میری نائی طرف بیٹھے ہیں ایڈوکیٹ گردیر سنگھ تھاکور صاحب اس کے ساتھ بارد بوشن بیت جی اس طرف ہے سید شفائد شاہ صاحب ادھر منیر مرزا صاحب اور ساتھ بندو چودری صاحب ہم سارے لوگ جو ہے یہاں پہ اکٹھا اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہماری جو انلترہ رجوری پارلیمنٹری کانسیچنسی ہے اس میں آنے والے 25 تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ کو بتا ہے آپ سارے میڈیا کرمی جانتے ہیں کہ ہم بہاڑی کبھیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور پشلے چالیس سال سے ہماری ایک دھرینہ بانت تھی کہ ہمیں شیڈیول ٹرائب کا درجہ دیا جائے بہت سی سرکاروں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ واجبی کیے چاہے وہ یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہو چاہے وہ جو سینٹر میں جو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہو چاہے اس میں پیپل جموکریٹک پارٹی رہی ہو چاہے نیشنل کانفرنس کی بات ہم کریں چاہے انڈین نیشنل کانگریس کی بات کریں تو کسی بھی پولیٹیکل جماعت نے پاریوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کو شیڈیول ٹرائب کے زمرے کے اندر نہیں رکھا لیکن آپ سب میڈیا کرمیہ جانتے ہیں کہ بچھلے ڈائی تین سال سے پہاڑی ٹرائب اسٹی فورم پورے جمہو کشمیر کے اندر جو ہے وہ پہاڑیوں کی جو ہے وہ لڑائی لڑتی رہی وغالت کرتی رہی چاہے وہ دلی میجا کے بات کرنے کی بات ہو چاہے وہ ہومنیسٹر صاحب سے ملاقات کرنے کی بات ہو تو پہاڑیوں کی طرف سے ہمیشہ ہم نے نمائندگی کی اور اب آپ کو پتا ہے کہ شیڈیول ٹرائب کا درجہ بھائیوں کو فائنلی بلاخر ملا ہے اور وہ جو شیڈیول ٹرائب کے زمرے کے اندر ہمیں جو رکھا گیا ہے وہ موجود سرکار نے ہم پہ احسان کیا ہے وہ باسپاہ نے ہم پہ احسان کیا ہے اور ہم احسان کا بدلہ احسان سے جو ہے وہ چکانا چاہتے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم بھائی پورا قبیلہ اس چیز سے مایوس تھا کہ باجپا نے اپنا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں کارا اور بلاخر جو ہے کافی جو ہے ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی ہے چاہے انانت راگ میں ہو پونچ کے اندر ہو رجوری کے اندر ہو ہماری ڈیفرنٹ ڈیلیبریشنز کے بعد ہم نے فائنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاڑی قبیلہ جو ہے وہ ہمارے پاڑی کینڈیڈیٹ زفر اقبال مناس جو اپنی پاڑی کے کینڈیڈیٹ ہے ان کو جو ہے وہ ہم سپورٹ کرنے دارے ہیں اور آپ کے چینل کے وسادت سے میں ہمارے پاڑی لاکھوں اوام کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ کانگرس ہو انہوں نے پاڑیوں کے ساتھ ہمیشہ مزاق کیا ہے انہوں نے پاڑیوں کے ساتھ ہمیشہ کھلوار کیا ہے اس لیے پہلی بار کسی یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹی نے کسی پاڑی کمیونیٹی کے لیڈر کو یہاں کا نمائندہ بنا کے ممبرہ پارلیمنٹ کے لیے اس کو پروجیکٹ کیا ہے تو ہم سالان صاحب کو ووٹ کریں گے اور آپ چینل کے وضعہ سب میڈیا کرنیوں کے وسادت سے میں لاکھوں پاڑی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی پچیس تاریخ کو جو ہے آپ اپنا قیمتی ووٹ زفر اکبال مناس کو ڈالے آپ اپنا قیمتی ووٹ جو ان کا چناؤ نشان ہے بیٹ بلہ اس کے اوپر ڈالے تاکہ جو ہے ہماری جو ایک identity ہے جو پہاڑیوں کی identity پورے ہندوستان میں ریکنائز کروائی گئی ہے نرندر بھائی مہدی کی طرف سے بازپا کی طرف سے وہ identity قائم رہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی